ایوب خان کی طرف سے سب دوست و بائیو کو چینل میں خوش آمدید دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین جن بائیو نے چینل کو سبسکرائب کیا اللہ ان کو جزائی خیر عطا فرمائے آمین جب فینسی چکن کی بات چل رہی ہو تو وہاں میلی فلیور کا تذکرہ ضرور ہوگا جی دوستو ہماری آج کی ویڈیو میلی فلیور چکن اور اس میں خاص کر جو بلیو کلر کا اضافہ میں نے کیا اس کے بارے میں ہے میلی فلیور فرانسیسی زبان میں ہزار پولوں کو کہتے ہیں یہ نام اس پریٹ کو اس کے پیروں اور ٹکنوں پر مخصوص قسم کے پنک یعنی پرو کی وجہ سے دیا گیا ہے اس کے چہرے پر پنک بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتے ہیں یہ دیکھنے میں بہت ہی خوشنما اور دلکش لگتے ہیں ان مرگیوں کی ابتداء شمالی یورپ سے ہوئی برسد میں رہائش بذیر ہالینڈ کے ایک شہری مائیکل وین گیلڈر کو بیس وی صدی کے آوائل میں اس نسل کو تیار کرنے کا سہرہ ملا اور اس نے انیس سو پانچ میں لوگوں کو یہ نسل دکھانا شروع کیا یہ زیرو سائز کے ہوتے ہیں جو کم جگہ گیرتے ہیں دوسری بریٹس کی ندبت کم خوراک کاتے ہیں اور کم گندگی پھیلاتے ہیں یہ بینٹم سائز کے ہوتے ہیں اس کی مرگی کا وزن اوست تقریباً چسو پچیس گرام تک ہوتا ہے جبکہ میلی فلیور کے مرگے کا اوست وزن تقریباً چسو چالیس گرام تک ہوتا ہے میلی فلیور کے انڈے سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں اس کے انڈوں کی سالانہ پیداور تقریباً ایک سو ساٹھ ہے اس کے انڈے ذیکے میں بہت ہی لذیذ ہوتے ہیں میلی فلیور عام طور پر گولڈن، موٹل، وائٹ، رنگوں میں ملتے ہیں مجھے ذاتی طور پر تمام بریرز میں بلو کلر پسند ہے چونکہ میلی فلیور میں بلو کلر نہیں تھا اس لئے میں نے دوہزار سترہ میں اس پر کام شروع کیا اور آخر کار سب دوستوں کی دعاوں سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے دوہزار انیس کے آخر میں کامیابی ملی اور بلو رنگ کے ملی فلیور آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جو کہ تقریباً ڈائیس سالوں کی محنت کے نتیجے میں بلاخر یہ رنگ مجھے حاصل ہو گیا وزن کم ہونے کی وجہ سے یہ ہوا میں دوسری مرگوں کی نتبت دیادہ اٹھ سکتی ہے ملی فلیور مرگوں کا مزاج بہت ہی اچھا ہوتا ہے یہ نوزائدہ بچے سے لے کر بڑے ہونے تک تنگ کرنے والے نہیں ہوتے اس کے مرگ کافی باتیں کرنے والے ہوتے ہیں یعنی اپنی بولی میں اپنے ساتھ کچھ بولتے رہتے ہیں ان میں شرمیلہ پن ہوتا ہے باقی بریڈ سب کے سامنے کراس کرتے ہیں جبکہ یہ بریڈ تنہائی میں کراس کرتے ہیں یہ انسانوں سے جلد مانوس ہونے والی بریڈ ہے اگر کوئی اس کے چودے لے کر ان کو پالے تو یہ ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں جس طرح سفید تیتر اپنے مالک کے کہنے پر آوازیں لگانا شروع کرتا ہے بلکل اسی طرح یہ اپنے پالنے والے کے کہنے پر بانگ بھی دیتے ہیں یہ سیتمند بریڈ ہے جس میں پیدائشی کوئی سیت سے متعلق ایشو نہیں ہوتا بیماری کی صورت میں جب ان کا علاج کیا جاتا ہے تو یہ اچھا رسپان دیتے ہیں یہ بریڈ اور ان کے چودے ہر قسم کے موسم میں رہ سکتے ہیں اور نشنما پاتے ہیں میلی فلیور کا انتظام دوسرے بریڈ کی نظبت کافی آسان ہوتا ہے شکار سے اپنے آپ کی افاظت میں یہ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں ہر قسم موسم کا مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں دوسرے چکن کی طرح ان کو بھی مایاری خوراک اور تازہ پانی کی ضرورت رہتی ہے اس کے ساتھ تھوڑی سی مقدار میں سبڈیوں اور پلوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے جو دوست فینسی چکن رکھنے کے خواہش مند ہیں وہ یہ بریڈ ضرور رکھیں جی دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے ہمارا یوٹیوب چینل ایوپ فینسی چکن کے نام سے ہے سبسکرائب کر لیں بل ایکن کا بٹن دبائیں خدا حافظ والسلام موسیقی